السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ بحقی شریف کی روایت میرے سامنے آئی ہے انتہائی خوبصورت روایت ہے آپ سنو گے انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا لیکن عمل کرنے کی ضرورت ہے ہم عمل کرنے والے بنے عمل آسان ہے ہم لوگ اس پہ آ جائیں گے بہت آسانی سے آ جائیں گے اور بہت ہی آفیت کے ساتھ اس پہ ہمارے زندگی بلکہ اس میں حقیقت فائدہ یہ ہے کہ ہمارے زندگی سے در جائیں گی ہمارے زندگی سے ڈپریشن ٹینشن ختم ہو جائے گی ہمارے ہر قسم کے جو فسابے مسائلیں سب حل ہو جائیں گے حدیث کیا کہہ رہی ہے قیامت کے دن سب سے پہلے جن کو جنت کی طرف بلائے جائے گا وہ کون لوگ ہیں ہم سب چاہتے ہیں ہم سب جنت کی طرف جائیں ہم سب چاہتے ہیں کہ قیامت کے روز ہمیں کم سے کم کھڑا رہنا پڑے ہم سب اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ہمارا حچر آفیت اور سہولت کے ساتھ ہو اور ہم جنت کی طرف چل جائیں تو سب سے پہلے جنت کی طرف جب بلائے جائیں گے ان کے اندر کونسی صفت ہوگی آئیں دیکھیں کیا کہتے ہیں اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الَّذِينَ يَحْمِدُونَ اللَّهَ وہ لوگ جو اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اللہ کی تعریف کرتے ہیں فِسَّرَّائِ وَضَّرَّائِ خوشی کے اندر بھی غمی کے اندر بھی آفیت کے محول میں بھی سختی کے محول میں بھی جب ان کے دل تنگ ہوتے ہیں اور جب ان کے دل کشادہ ہوتے ہیں ہر حال میں اللہ کی بڑائی اللہ کی تعریف بیان کرنے والے اللہ کی فیصلوں سے راضی جانے والے اللہ کی معیت کو حاصل کرنے کے لیے ہر حال میں کہنے والے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میرا اللہ مجھے سن رہا ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے میرا خالق اللہ ہے میرا مالک اللہ ہے میرا راضق اللہ ہے مجھے دینے والا اللہ ہے میرا پالنہار اللہ ہے اللہ صحیح ہوتا ہے اللہ کی غیر سے کچھ نہیں ہوتا اس معاملے کو اس حالت کو اللہ لے کیا ہے اس حالت کو اللہ صدار دیں گے اللہ میرا رب ہے اللہ میرا سب ہے جس کے دل اور دماغ کے اندر یہ باتیں آ چکی ہیں انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کی دنیا اور اس کی آخرت کو آفت والا بنا دیں گے اس لئے اپنی آخرت کو آفت والا بنانے کے لئے سب سے پہلے جنت میں جانے کے لئے جنت کی راہوں کو اپنے لئے آسان کرانے کے لئے اس ایک عمل کو ضرور اپنا لو اور وہ عمل کیا ہے کہ خوشی کی حالت ہو یا غم کی حالت ہو اللہ کی ایک حمد بیان کرو